اعوذ باللہ من الشیطان الراجعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی یا خبیب اللہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے تری پیس لون کی الکرم پروسیسنگ میلو فیصلہ آباد میں ہے اس کا یہ مال ہو جا نیڈل ورک اس کی شلٹ ہو گی دوبتہ جیسے ہم نے اپنا کریسٹل بھائی بینے سال پہلا والیم بنایا تھا وہی جو دبل بارڈر بروشا تھا نینو کرا بھی بولتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ دوبتہ ہو جا ٹروزر آلموسٹ اسی اسی باون باون ہو جا کوالٹی وائز نیڈل ورک جس طرح پہلے ہم نے انہی کا ہی الکرم پروسیسنگ میل کا والیم لانچ کیا تھا لوگ کسٹمرز لے سکے تھے والیم وہ دو لانچ کرنے تھے لیکن الحمدللہ جب ایک ہی لانچ کیا تھا تو دوسرے کی نوبت نہیں آئی تھی وہ ایسے ہی سولڈ آٹ ہو جکا تھا اس کے بعد یہ والا والیم لانچ کر رہے ہیں جس کا دوبتہ ڈیفرنٹ ہے اس کا دوبتہ لون کا تھا پلین لون کا فینش اس کو جو دی گئی تھی وہ وائل فینش تھی لیکن میں نے اس ٹیم بھی عرض کی تھی کہ وہ وائل نہیں ہے فینش وائل کی دی گئی تھی کچھ کے ساتھ بیمبرڈ بڑھا تھا اٹھارہ سو روپے میں اس ٹیم وہ سیل کیا تھا نیڈل ورک یا اس کو ای سی جی بھی بولتے ہیں لائٹ کلر ہے یا اس کو اول سائیڈ پہلے دکھا بھوں آپ کو کلیر نظر آ جائے گا یہ جتنی لائننگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ امریڈڈ کہہ سکتے ہیں بسیکلی جب یہ راہ فیبرک بنتا ہے پاور لونز کے اوپر تو اسی ٹائم ہی یہ ڈیزائن بنتا ہے مطلب یہ کہ جب راہ فیبرک بنتا ہے اسی کے دوران ہی یہ نیڈل ورک بن جاتا ہے اس کو نیڈل ورک بھی بولتے ہیں لو پروفیشنل ہیں مطلب راہ فیبرک کی لوڈیل کرتے ہیں وہ تو زیادہ تر اس کو نیڈل ورک نہیں بولتے ہیں ای سیڈلی بولتے ہیں ای سیڈلی اس لیے کہتا ہے جس طرح ای سیڈلی کے نشان ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے بنے ہوتے ہیں ڈوپٹا پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب ہم نے اپنا جب تیار کروا تھا کرسٹا بیب بن سار وہی ڈوپٹا ہے وہی ڈیزائن ہے تو اس کو نینو کیرا بھی بولتے ہیں نینو کیرا کیوں بولتے ہیں ویسے کچھ تارکشی بھی بولتے ہیں بروشا بھی بول دیں گے بروشا اس وجہ سے بولیں گے تارکشی جو ہوگی ہے جو لائننگ کے نظر آرہی ہیں اس وجہ سے ہے جو اس کا ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتا ہے یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلوز سے سید بھائی دکھائیں گے تو اگر آپ یہ دیکھیں یہ جو سراخ سراخ نظر آرہے ہیں روٹین وائز لوم کے اوپر یہ نہیں آئیں گے یہ کیسے بنتے ہیں سراخ اس کو ہم نینو کیرا بولتے ہیں مطلب کچھ پارس ہوتے ہیں تاروں ٹائپ ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں اس پاور لومز کو اس کے بعد یہ والا ڈیزائن بنتا ہے ٹروزر ٹو پوائنٹ فائف میٹر کا ہی ٹروزر آگائے گا فینش اس کی ٹروزر کی بہت سوفٹ ہے ایسے ہی ہے جیسے لون ہے باقی والا عالم لیکن اچپیرینس بیس پہ ایسے بھی فیل ہو رہا ہے جیسے نوے ستر لون ہوتی ہے نا ویسا یہ ٹروزر فیل ہو رہا ہے بہت اچھی چیز ہے نو ڈاوٹ سیکنڈ ڈیزائن دکھا دیں گے ٹوٹل اس میں دس ڈیزائن ہوں گے ایک عرض یہ کرنی تھی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کافی کسٹمرز یہ اعتراض کر رہے ہیں جا آپ پانچ کا والی ہم کیوں نہیں بناتے یا ہاف سیٹ کیوں نہیں دے رہے تو دیکھیں بات وہی آجاتی ہے کہ مال تو الحمدللہ صرف ہمارا نہیں سب کے سیل ہوتا ہے الحمدللہ لیکن کچھ چیزیں اس انداز سے ہوتی ہیں کہ ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے ہول سیلرز کو ویسے اس کو بھی ہم ہول سیلر کنسیڈر نہیں کرتے وہ بھائی بھی نراز نہ ہوں کہیں کہ ہم سارا سیزن پورے پورے سیٹ لیتے ہیں ہمیں بھی ہول سیلر نہیں کہتے ہیں نراز نہ ہوئے گا یہ ایک سیٹ یا دو سیٹ بھی لو لیتے ہیں یہ ہول سیلر نہیں ہے یہ دکاندار ہیں تو اگین نظر میری بات سے نراز نہیں ہونا لیکن یہ ریالٹی یہ ہی ہے ہول سیلرز کیا ہوتا ہے جو نغوائز لیتے ہیں یا اللہ معاف کر رہا کہل جو ٹرینٹ کللا ہوئے ہے ایک سوٹ بھی لیں فیکٹری ریٹ پر یا ایک سوٹ بھی ہول سیل پہ لیں ہماری سمجھ میں تو نہیں ہے ہم سے تو بہت زیادہ ذہین لوگ بھی ہیں میں بھی ان کے سمجھ میں آتا ہو یا وہ سیل کرتے ہوں یا آپ لوگی لیتے ہوں ایک سوٹ فیکٹری ریٹ پر ایک سوٹ سوپر ہول سیل ریٹ پر یا فیکٹری ریٹ پر میں بھی لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں ہے یہ بات کہ کیسے پوسیبلٹی ہے سیکنڈ ڈیزائن لی یہ والا آ جائے گا سب کا سب نیڈل ورک ہو گا جسٹ ایک نالیڈل بیس پہ بات بتا رہا ہوں جتنا اس کے اوپر ایمبریڈڈڈ آپ اس کو سمجھ لیں جو نیڈل ورک ہے اس سے بہت کم کام ہونا ایمبریڈڈ مشین پہ نیک ایمبریڈڈ کروا لیا یا سارا پینل بنا لیا میرا نہیں خیال اس کا اتنا ایسپنس آئے گا جتنا اس کا آئے گا یہ راہ فیبرک ایسپنسیف ہوتا ہے ایو ون کے وائل جو دیکھتے ہیں آپ لوگو سو سو وائل ڈبٹا تقریباً ایسو تیس باتیسو روپے یا پینتیسو روپے اس ٹائم ریٹ ہو جائے ڈبٹے کا اس سے ایسپنسیف یہ والا راہ فیبرک ہے نوے ستر کی شیلٹ ہو اور یہ نیڈل ورک کی ہو تقریباً ڈیٹھ سو سے دو سو کا تو مسٹ فرق آ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں یہ جو ڈبٹا ہے ڈبل سائد اگر آپ دیکھیں گے بارڈر ہو جا پہلے بھی آپ کو دکھا چکیوں میں جب یہ کریسٹل بیب بھی نصار تھی وہی ڈبٹا ہے وہی ٹوالٹی ہے لیکن یہ ہو جا الکرم پروسیسنگ میں جو فیصل آباد میں ہے الحمدللہ دونوں نے ایک ہی لگے سے خریدہ ہوئے ہیں تو اس لیے سمجھانے میں بھی آسانی ہے ٹروزر میں اگینرز کر دوں بہت سوفٹ ہے ایسے فیل ہوتا ہے کہ ایسے لون ہے لیکن بریک نہیں ہے یہ نانا ہوں لون سی تھرو ویسا بھی نہیں ہے لیکن مزا آئے گا انشاءاللہ ٹروزر یوز کر کے کوالٹی اچھی ہے تو میں بات کہہ رہا تھا اس کی کاسٹ کی ابھی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جب ہم نے اس ٹم بھی بنوایا تھا یہاں کریشن کروائی تھی اس میں اور بھی ڈیزائنن تھی الحمدللہ یہ اس جزر میں بہت ہٹ ہوگا ہے تو ویڈیو میں یہ نہیں ہمارا ہم پتہ نہیں کہہ ایسی بات نہیں اللہ معاف کرے ہم بھی انسان اگلتی بھی ہوتی ہے کچھ لکھے جو ہوتے ہیں وہ ایکوریٹ لگ بھی جاتے ہیں اس ویڈیو میں بھی یہی عرض کی تھی کہ یہ والی قوالٹی اس طرح کافی ان رہے گی تقریباً آلموسٹ اسی کے ہی کافٹ میں یہ ڈپٹا بھی بن جاتا ہے لیکن اس کو نا یہ نہ سمجھے گا کہ یہ جی سو سو وائلڈپٹا ہے یہ ہمارا تو وہ نہیں ہے لیکن کافٹ کے لحاظ سے تقریباً وہ ہے یا دو چار پانچ لر پر کا فرق بھی آ سکتا ہے لیکن لوگ پلین کی نسبت اس کو لائک زیادہ کرتے ہیں قوالٹی وائز نو ڈوڈ لو وائٹ کے یہ سو سو وائلڈپٹا ہی ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہوتا لیکن اس میں جو بروشہ ہے نین نوٹ کر رہا ہے اس وجہ سے اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے تو نیو ورائٹی تھی اس سال ہم نے تو اسی سال دیکھی ہے تو اس لیے کسٹمر میں لائک بھی کافی کی تھی یہ اس کی بیٹ سائیڈ آٹ لائے گی ساتھ اس کے سلیپز آٹ لائیں گے ٹائی آنڈ ڈائی میں یہ شو ہو رہا ہے اگر بیٹ سائیڈ کا نیٹلے بارڈر دیکھیں کہ اور کلر آٹ لائے گا ڈبٹے سب کے ساتھ وہی بروشہ بھی بول سکتے ہیں تارکشی بھی بول سکتے ہیں ہم اپنی زبان میں بولیں گے تو اس کو نینو کر رہا بولتے ہیں نینو سے مراد وہ بریٹ تو کلرے سے مراد مطلب وہی جو سراغ چھوٹے سے چھوٹے کرتے ہیں آپ کے لیے لفت سمجھانے کے لیے آپ یہ ہی سمجھیں یہ لیڈبٹہ آٹ لائے گا ایڈیلیٹل پرنٹیڈ ہو گا آلموسٹ بات وہی ہے یہ بھی وائل کا ٹاچل دے گا لیکن وائل ہوتی نہیں ہے قوالٹی کے لحاظ سے اور پرائس کے لحاظ سے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پلین شلٹ کی قوالٹی یہی تھی نیڈل برک والی ایڈسپینسیب ہوتی ہے انشاءاللہ اس کا والیم لانچ کریں گے جس شلٹ کا لیکن وہ شمرے لون ہوگی ایک ارز یہ بھی ہے کچھ دوست یہ نہ آپ فرمانے لگتے ہیں انگلی اس کو ایمبریڈڈ کروا لیتے تو اور اچھا ہوتا دیکھیں یہ آل ریڈی ایمبریڈڈ ہی ہے کنسیڈر ایمبریڈڈ ہی ہوگی یہ جتنی آپ کو لائننگ نظر آ رہی ہے اس کے بلکہ اُلٹ سائیڈ دکھا دو یہ جی شلٹ کے اُلٹ سائیڈ ہے اب آپ اس کو دیکھیں بازو ہے بیٹ سائیڈ ہے فرانٹ سائیڈ ہے ساری تو آل موسٹ ایمبریڈڈڈ کنسیڈر ہوگی یہ جتنی آپ کو نیڈل ورک شو ہو رہی ہے یہ ساری فیبریڈ سے اوپر ہے مطلب فیبریڈ کے اوپر ہے یہ نہیں ہے کہ یہ پرنٹنگ میں نہیں ہے فیبریڈ کے اندر ہو جا جو دوستا خباب پہلے لیک لکے تھے نیڈل ورک ان کا تو آئیڈیا ہے جو نہیں لے سکے تھے ان سے رکویسٹ ہے ایک دفعہ ٹرائی کریں دو بٹے کا میں پھر بتاتا چلوں کوالٹی سٹینڈرڈ ہے اگر ہم اپنے پوائنٹ آو بیو سے دیکھیں اسپیرینس بیس پہ دیکھیں اس کو سٹینڈرڈ ہی بولیں گے لیکن یونیک ہے جس ولی سے اس طفعہ ان ہے یہ جس کا ڈبٹا آگلائے گا اب بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی پہلے بھی دو طفعہ بولنے لگے پھر کوئی اور بات یاد آگی ہم نے جب پلین میں دیا تھا نا پلین ڈبٹے میں کوالٹی وائز اگر دیکھیں اگر بل فرض وہ ڈبٹے ہیں نا دو سو روپے میں بنتا ہے تو یہ تقریباً تین سو روپے میں بنے گا ویسے نہ وہ دو سو کا بنے گا نہ یہ تین سو کا جس سمجھانے کے لیے اب یہ نہ نہ ہو کچھ دوست اس کی کیلکولیشن نکالنے شروع کر دیں اچھا ڈبٹا دو سو روپے میں بن رہا ہے ایسی بات ہے جس سمجھانے کے لیے تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ ہنڈرڈ روپیس کا مست فرق ہے تو یہ بننا چاہیے انیس سو روپے میں لیکن اس کو انشاءاللہ جو ابھی لانک کیا یہاں پر بھی جب دیا ہے کچھ دوست خباب کو اٹھارہ سو پر کلاس میں ہی دیا ہے تو انشاءاللہ آن لائن بھی جو ریٹ نکالا ہے اٹھارہ سو پر کلاس ہی ہوگا ایٹ سوٹ کا دس سوٹ کا یہ والیم ہوگا یہ بن لے گا اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے میں اس کے اوپر بھی اگر کوریر کلارجز دیکھیں تو سٹس ہنڈرڈ ہی ہونے کلائیں ہیں کیونکہ دس سوٹ ہیں شلٹ بھی دبٹے کا ویٹ بھی روٹین وائز لو دبٹہ ہوتا ہے اس سے تو زیادہ ہے میں بھی پلین دبٹے دو ہوں اور یہ اٹھڈ بٹہ ہوتا ہے اتنا ویٹ ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی جو ہمارا اپنا ہوتا ہے بن نصار والا بوٹس وہ والا اس کے اوپر پھر وہ جو بورا ہوتا ہے ہمارا یہ بھی اٹھ سو پر کلاس مفت اچپینسیز ہے آر مفت بولیں گے پھر بھی کہ تقریباً اچھ سو پر کلاس وہ بھی کلارگلیز آج لاتے ہیں سٹس انڈرائٹ اگر ہم کوریر کلارگلیز رکھیں اس میں سے اچھ سو پر کلاس نکال دیں تو دس سوٹ کے اوپر بن لیں گے کلاس سو پر کلاس لیکن اس کے اوپر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے مطلب ڈبا پیکن سب کو پانسو ہی کوریر کلارگلیز رکھیں گے تو یہ ایک سیٹ بن لے گا انیس ہزار اٹھارہ ہزار پانسو رپے میں یہ دس سوٹ بن لائیں گے نیڈل ورک ہی شیلٹ ہو گی فرانٹ ہو بیک ہو سلیوز ہو ساری ایسی ہی آئے گی نیڈل ورک اگین ارز کرتا کلا لوں شیلٹ دیکھیں گے تو فولی نیڈل ورک میں آ جائے گی مطلب یہ فرانٹ بیک سلیوز ساری یہ امریڈڈ کنسیڈر ہو جائے گی دوبٹا ہے وہ بھی فینسی میں آ جائے گا پرائس جسٹ ففٹی روپیز اضافی ہے جو پہلے پلینڈ بٹا تھا اس کا اور اس کا تو ایک ویسے اور بھی اس میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے ہم نے نیڈل ورک والیم لانٹ کیا تھا اس میں جو نیڈل ورک تھا دو یا تین ڈزائن ایسی تھے جس کی یہ جو نیڈل ورک ہے نا وہ اس سٹائل میں تھی باٹی وہ روٹین ویس لکھلتی تھی وہی تھی یہ والی اس سے بھی کچھ ایسپینسیف زیادہ نہیں لیکن فرق ضرور ہے یہ بنتی ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہوتا ہے داگا وہ زیادہ یوز ہوا ہوا ہے یہ باتیں وہ ہیں جو مطلب پروسیسنگ کرواتے ہیں یہ والی جو بات کی وہ انہی کو ہی اندازہ ہے جو راہ فیبرک اپنا بنواتے ہیں ان کو پتہ ہے جنہوں نے داگا لے کے پاور لومز کو دینا ہوتا ہے ایک ڈزائن لی یہ والا آجائے گا ایک ڈزائن یہ والا آجائے گا ویڈیو بھی کافی لیمٹی ہو رہی ہے ایک ڈزائن یہ والا ہو گا اگین ارز کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس اٹھارہ سو پٹلاس ہو گی دس سوٹ کا یہ والیم ہو گا اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے میں بنے گا فائف ہنڈرڈ کوریر کلارجز ہوں گے آلوہ پاکستان تو یہ ایک سیٹ بن لے گا انیس ہزار میں اب بات کرتے ہیں کہ کچھ دوست کیا کافی زیادہ یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ پانچ کا والیم یہ ہاف سیٹ بنائیں دیکھیں ہمیں بھی فیل ہے بنانا بھی چاہیے لیکن کوشش شوتی ہے کہ یار لو دکاندار ہیں اب تو اللہ کے شکر آن لائن بلفرز میں نے لگایا ہے اور بھی دوست لگائیں گے ہاف سیٹ بھی لگا دیں گے دو سوٹ تین سوٹ بھی لگا دیں گے اور اتنا زیادہ مارجلن بھی نہیں رکھتے وہ رکویسٹ آپ ان سے لے لیا کریں ہمارا جو یوٹیوب پیج ہے اس پہ سب کیو لوہ ہے کہ وہ ری سیل کر سکتے ہیں ای بان کا کوئی ایٹ سوٹ والا آئے گی میں نے ایٹ سوٹ سیل کرنا ہے بن سار کا یہ سوٹ ہے ہم سے لے لیں بلکل وہ ادھر کمنٹ کریں اپنا موبائل نمبر دیں جو مرضی کریں وہ ہمارا نہیں آپ سب کا ایک لینل ہے تو آپ بلکل وہ لینل یوز کر سکتے ہیں اپنے لنک دینے ہو جو بھی دینا ہو آپ دیں جس نے ہاف سیٹ لینا ہو وہ بھی ادھر فل سیٹ والے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ہاف سیٹ والے بھی جنہوں نے ہاف لینا ہو تو جو ری سیلرز ہوتے ہیں ان سے لے لیا کریں وہ بھی اتنا زیادہ مارلن نہیں رکھتے سم ٹائمز جو میرے سننے میں آیا وہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی دوست ایٹ سیٹ لے لیتا ہے تو وہاں پر ہی کمنٹ اگر ہوتا ہے ہاف سیٹ مجھے دے دیں تو وہ دونوں بریک ایون پہ بریک ایون سے مراد نو پرافٹ نو لاس پہ بلفرز یہ اٹھارہ سو پٹلاس ہے فائی فانڈرڈ کیوری اٹلارجلس آگئے ہیں تو یہ سیٹ بن گا انیس ہزار کا تو وہ یہی کہتے ہیں ہاف سیٹ لینے آپ نے نو ہزار پان سو آپ ڈالیں نو ہزار پان سو میں تو وہ ایک سیٹ بھی منگوا لیتے ہیں تو آپ ایسے بھی منگوا سکتے ہیں یا کوئی اور ادھر سیٹیز میں ہیں جس نے دو سوٹ لینے ہیں تین لینے ہیں پھر حال تو ہم نہیں اس طرح یہ دیں گے تو جنہوں نے بھی لینے ہوں تو وہ ادھر ہی کمنٹ دیکھ لیا کریں انشاءاللہ ان کو کافی ری سیلرز مل جائیں گے کسی کو بات بری لگی ہو تو معذرت ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ سب کا خیال کیا جائیں بلفرز آج والی ویڈیو میں ری سیلرز کو بینفٹ دے دیا جو کچھ دنوں بعد ویڈیو ہو یا میں بھی اگلی ویڈیو ہی ہو کسی اور کو بینفٹ دے دیا اصل بات ہے نیت کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم سے کسی نہ کسی کو فائدہ ہی پونٹ لے اللہ نہ کرے زندگی میں بھی کسی کے نقصان کے ذمہ دار ہوں اس طرح کا کوئی سین نہ ہو ہمارے لئے یہ دعا کیا کریں لاثٹ پار ایکرز یہ بھی کرتا چلوں کوشش کیا کر اپنا آڈر ڈریکٹ ویب سیٹ پر پلیس کیا کریں ویب سیٹ ہے جی www.binisar.com بل فرض وہاں پر سمجھ نہ آئے تو نیو ایرائیول پر کلک کر دیا کریں ویب سیٹ پر جا کے نیو ایرائیول کا اپشن ہو جا وہاں کلک کر دیں یہ سٹک سامنے آ جائے جا پیمٹ کا میتھرڈ ویری سیمپل ہے کیش آن ڈیلیوری ہو جا آل آور پاکستان جو آوٹ آف کنٹریز میں ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیمٹ اڈوانس لکھوائیں گے دعاوں میں یاد رکھیے جا اللہ محافظ